اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن شریف میں سے سور بقر میں سے ہے جس میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ صاحب نے اپنی لا علمی کو بیان کیا ناظرین حضرات آپ کا استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر دوستوں کئی بار ہماری زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس میں نہ جانے کیوں ہم بہت کوشش کر کے بھی اس سے نجات نہیں پاسکتے اور انہیں جھیلنا کئی بار اتنا مشکل و دشوار ہو جاتا ہے کہ پریشانیوں کے چلتے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار اور آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر پھر بھی اس سے نجات نہیں ملتی تو لوگ خود خوشی تک کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں لیکن رک جائیں آج آپ کی ہر پریشانی کا انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ حل ہونے والا ہے اور ہم لے کے آئے ہیں اس کا اور وہ حل ہے وظیفہ جی ہاں وظیفہ کر کے آپ کشی کو بھی اپنے وش و قابو میں کر سکتے ہیں اور آج جو آپ کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو کشی بھی سامان کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہے نابی پر ہاتھ رکھ کر کرنے والا وظیفہ جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ اپنی نابی پر ہاتھ رکھ کر کشی کو بھی اپنے قابو اور وش میں کر سکتے ہیں اپنا بنا سکتے ہیں کیسے آپ کسی انسان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور اپنا بنا سکتے ہیں اور وہ بھی صرف اور صرف کچھ ہی گھنٹوں میں جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو ایسی ہی طاقتور اور افضل وظیفے کی عمل اور اس کو صحیح عمل ملانے کا طریقہ بتاتے ہیں ہے نا جس کا استعمال کر کے آپ کسی بھی انسان کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے دوستو اس وظیفے کا استعمال آپ جس انسان پر کریں گے وہ زندگی بھر آپ کے وش میں آپ کے قابو میں ہو جائے ہیں اس لئے صرف اس لئے صرف ایک آخر شن میں آ کر اس کا استعمال نہ کریں بھئی کسی سے متاثر ہو کے یا اس کو دیکھ کے اس کی خوبصورتی کی پیچھے اس وظیفے کا غلط استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی دوسرا طور نہیں ہے ایک بار یہ عمل کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شک ساری عمر کے لیے آپ کا ہو جائے گا تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ سب سے آسان اور سب سے عمدہ وظیفہ طریقہ اور اس کے بارے میں آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کی آخر اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے اس کے طریقے میں آپ کو سب سے پہلے ہے نہاں دھو کر صاف سترے کپڑے پہن کر پاک ہو کر رات کو بیڈ پر لیٹ جانا ہے اور اس شخص کا دھیان کرنا ہے جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نابی یہ دیکھیں آپ یہ نابی پر ہاتھ رکھ کر اس شخص کا نام لیں اور وہ آیت پڑھیں جو ہم آپ کو ابھی بتائیں اور اس آیت کو گیانہ مرتبہ پڑھ اسی وقت وہ انسان آپ کے بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے خوابوں میں ہو جائے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی نہ دیکھے اور ہاں دوستوں میں آپ کو ایک بار اور بہت ضروری اہم بات اور بتا دوں کہ آپ کو یہ ٹوٹ کا مولانا صاحب کی نگرانی میں ہی کرنا ہے اگر آپ مولانا صاحب کے بینہ بات کیے ہوئے یا ان کی نگرانی کے بینہ یہ وظیفہ کرتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ کا وظیفہ ہے یہ زائن ہو سکتا ہے ناکامی آپ ہو سکتے ہیں آپ اپنے ارادے میں تو آپ سب سے یہ آجزانہ گزارش ہے کہ یہ ٹوٹ کا مولانا صاحب کی نگرانی میں ہی کریں اور اگر آپ سے نہ ہو پائے تو آپ یہ مولانا صاحب سے بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دیر نہ کریں دیکھیں قسمت آپ سے صرف ایک فون کی دوری پر کھڑی ہے اب بھی فون ملائیں اور اپنے پیار اپنی محبت کو پائیں اور آپ کی کوئی اور سمسیہ ہو آپ کی ذہنی کوئی پریشانی ہو یا یہ آپ ٹوٹ کا آپ کے سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ہمارے مولانا صاحب کے نمبر پہ آپ فون پہ کال کر سکتے ہیں ہمارے مولانا صاحب کا نمبر یہ ہے 8003640786 اور ہمارے مولانا صاحب آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی پریشانی کا واجی بھل نکال دیں گے مناسب بھل نکال دیں گے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ کی پریشانی ہو بھل نکال دیں گے